براؤٹ ٹیو بائی آئیٹل سیریز راج کوٹ ٹیسٹ میں انڈیا نے دو ڈیبیو دیکھے ایک سرفراز خان کا جن کی کہانی جن کے پتہ جن کے پریوار اور ان کے خود کا سٹرگل اب جگ زاہر ہے بہت ہی امپریسیو ان کا ڈیبیو رہا ان کے ساتھ ایک اور ڈیبیو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے درو جریل کا جن کی کہانی محض دو سالوں میں یعنی یوپی کے اس پہلے فرس کلاس میچ سے انڈیا کے راج کوٹ ٹیسٹ تک ایسی بدلی کہ صرف مانوں کی ایک سپنا ہو جو ہر کوئی جینا چاہتا ہے ہر وہ کرکٹر جینا چاہتا ہے جو شروعات جو اپنا پہلی بار کرکٹ بیٹ جب ہاتھ میں اٹھاتا ہے درو جریل کی بھی کہانی کچھ ایسی ہے کہ آج ہر کوئی دیکھ رہا ہے کہ انڈیا کے لئے کھیل رہے ہیں پر اس کے پیچھے کی کہانی کیا ہے اس کے پیچھے کا سٹرگل کیا ہے وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں درو کے پتا ایک حوالدار تھے آرمی میں اور چاہتے تھے کہ انہی کی طرح ان کی لیگسی درو آگے لے کر جائیں اور آمی جوئنگ کرے یا پھر کوئی سرکاری نوکری لے تاکہ پریوار جو ہے وہ ان کا فیوچر فینانچلی تھوڑا سیکیور رہے پر درو کے من میں تھا کہ کرکٹر بننا ہے اور کرکٹ وہ اچھی خاصی کھیل رہے تھے پانت سال کے تھے درو ہوا یہ کہ ان کے بائیں پیر کے اوپر سے ایک بس نکل گئے جی ہاں اس کے باوجود آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ صرف بیٹنگ ہی نہیں وکٹ کیپنگ بھی کر رہے ہیں اچھا کہنے کے لیے تو کرکٹ ایک بڑا آسان سا کھل دکھتا ہے لگتا ہے آپ کو چاہیے کیا ایک گراؤن چاہیے ایک میدان چاہیے ہاتھ میں ایک بلہ چاہیے یا پھر ایک گین چاہیے اور کیا چاہیے پر اتنا بھی سستہ کھیل نہیں ہے کرکٹ آج کل اگر آپ دیکھیں تو بلوں کے ایک کٹ کے ریٹس جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں تو ایسے ہی ایک مدھیم ورگ بیگراؤنڈ سے دھروب بھی آتے تھے اور ان کے پریوار کے لیے ان کے لیے بیٹ اور کٹ بیک پورا ساری کٹ جمع کرنا تھوڑا مشکل ہو گیا تھا پر دھروب جو ہیں انہوں نے کہا مجھے یہ پوری کٹ چاہیے ان کے پتا نے ان کو صاف طور پر منہ کر دیا تو دھروب نے کیا کیا انہوں نے اپنے آپ کو باثروم میں بند کر لیا اور زد کرنے لگے یہاں پر ان کی ماں یعنی ان کی ماتا جی نے ان کی مدد کری اور مدد بھی ایسی کری جو صرف کوئی پریوار والا ہی کر سکتا ہے ہاں سر وہ گیارہ بارہ سال کا ہوں گا جب یہ انسیڈنٹ ہوا تھا میرے کو اتنا ریلائز نہیں ہوا تھا کیونکہ چھوٹا بچہ ہی تھا تو وہ ہی تھا کہ سب کو دیکھتا تھا کرکٹ کٹ کھیلتو ہوئے ملدہ پہنتو ہوئے ملدہ سب اچھے لگتے تھے میرے کو ہی من تھا کہ میں بھی پہن ہوں تو میں نے بولا تھا کہ اگر میرے کو کرکٹ کٹ دلائی تو میں گھر چھوڑ کے بھاگ جاؤں گا تو وہ ہی ممی کو تھوڑی سیریس لگی تو ممی نے بولا اتنا تو تھانی کی پاپا وہ کر رہے تھے تو اتنا بھی انہی گئی کی تھی نہیں کہ اور میڈل گلاس فیاملی کے لیے پوری کٹ افورڈ کرنا تھوڑا ہوئی تھا تو میرا ہو تھا کہ ایس اس کا بیٹ چیئے میرے کو یہ چیئے ہوئے تھا تو انہوں نے کیسے کرکے وہ گولڈن چین بیچ کے ملے وہ پہلا کٹ آیا خیر یہ صرف شروعات تھی اس کے بعد بہت کچھ ہونا تھا آگرہ میں دھروب جوریل ان کا پورا پریوار رہتا تھا پر دھروب نے ڈیسائیڈ کیا کہ آگرہ میں ان کا بہت زیادہ کچھ ہو نہیں رہا ہے تو انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ وہ نویڈا یعنی اتر پردیش آگرہ سے اتر پردیش نویڈا آ جائیں جہاں ہو سکتا ہے ان کو بہتر فیسیلیٹیز مل جائیں یہاں پر نویڈا میں ہی ایک اکیڈمی فولچن ان کے کوچ ان کے پاس وہ آتے ہیں صرف اکیلے صرف اپنا کٹ بیگ لے کر ان کے پاس پہنچتے ہیں انہوں نے کہا کہ مجھے کرکٹ کھیلنی ہے تھوڑی حیرانگی ہوئی کہ ان کے ساتھ کوئی نہیں تھا کوئی بڑا نہیں تھا ان کے ماتا پتا یا کوئی گارڈین نہیں تھا اور وہ اکیلے دیکھے تو تھوڑی حیرانی ہوئی پر وہاں پر ان کے کوچ نے بھی کہا کہ دیکھتے ہیں کہ ان میں کتنا دم ہے زیادہ تر کھلاڑیوں نے انڈین سینئر ٹیم میں بھی جگہ اپنی بنائیں یشسوی جیسوال، تلک ورما، کارتک تیاغی، روی بشنوی اور راج کوٹ ٹیسٹ میں دھرو جوریل نے بھی اپنا ڈیبیو کرا وہ ٹائٹل انڈیا نہیں جیت پایا انڈر نائنٹین کا دوہزار بیس میں رنر اپ ختم کیا انہوں نے پر ان لڑکوں نے یہ بتا دیا کہ ان میں ٹیمپرامنٹ بھی تھا اور سکل بھی تھی کہ وہ انڈیا سینئر ٹیم کے لیے کھیل لیں دوہزار بائیس میں دھرو جوریل کو پہلی بار موقع ملتا ہے کہ وہ بڑی لیگ میں یعنی سینئر لیگ میں لمبے فارمات میں کھیل سکے اور اتر پردیش کے لیے انہوں نے اپنا رانجی ٹروفی دیبیو کیا ویدھرب کے ساتھ پہلے ہی مائچ میں انہوں نے بتا دیا کہ وہ لمبی ریس کے گھوڑے ہیں یعنی پہلے پیچ کی پہلی اننگز چونسٹھ رن انہوں نے وہ بنائے تھے اور اس کے بعد سے انہوں نے کبھی مڑ کر نہیں دیکھا دوہزار بائیس میں ڈیبیو کرتے ہیں دوہزار بائیس میں ان کو آئی پیل کا کانٹریکٹ بھی ملتا ہے راجستان رویل سے پر وہ کھیل نہیں پاتے ہیں دوہزار تئیس میں ان کو پہلا موقع ملتا ہے ایمپیکٹ پلیئر کے طور پر میچ نہیں جیتی راجستان رویل پر انہوں نے وہ پندرہ بولوں پہ تیس باتتیس رن بنا کے یہ بتا دیا کہ ان میں وہ چیز ہے جو ٹی ٹوینٹی کرکٹ میں چاہیے ہر کھلاڑی کا کوئی نہ کوئی آئیڈل ہوتا ہے رول موڈل ہوتا ہے دروپ جوریل کے ویرات کولی ای بی ڈیویلیس اور مہندر سنگھ دونی یہ تینوں کو وہ بہت مانتے ہیں اور ایم ایس دونی کے تو وہ اتنے بڑے فان ہیں کہ انہوں نے اپنے فون پر جو واتس اپ کا جو ڈسپلی ایمیج ہوتا ہے ڈی پی ہوتی ہے وہ ان کی وہی پکچر ہے جو ان کو ایک بار موقع ملا تھا آئی پیل کے دوران مہندر سنگھ دونی سے بات کرنے کا میچ کے بعد اچھا ایسا بھی ہوتا ہے اچھا یہ ہے جی ایڈونٹ نو آپ لوگ کو دکھ رہی ہے اچھا یہ میچ کے بعد کچھ ایم ایس آپ کو بتا رہے ہیں ایم ایس دونی جو کہتے ہیں وہ خبریں تو بنتی ہی ہیں پر ینگسٹرز کے لیے وہ ایک لیسن بھی ہوتا ہے کیسے اپنے گیم کو آپ آگے بڑھا سکتے ہیں بہتر کر سکتے ہیں دروب جوریل کو بھی وہ موقع ملا ایک صحیح عمر میں ملا اور کہیں نہ کہیں وہ اس گیم کو اس طریقے کو اپنا بھی رہے ہیں پر دروب جوریل سے اگر آپ بات کریں پوچھیں تو ان کے لیے ٹی ٹوینٹی کرکٹ کی ایک امپورٹنس ہے پر ریڈ بال کرکٹ کو وہ بہت اوپر رکھتے ہیں جہاں جاں ان کو موقع ملا انہوں نے وہاں وہاں اپنی چھاپ چھوڑی انڈیا اے گئے سو بنایا اور اس کے بعد ان کو ملتا ہے انڈین ٹیسٹ کول اپ اور دو ٹیسٹ میچز باہر بیٹھنے کے بعد ان کو راج کوٹ ٹیسٹ یعنی انگلینڈ کے خلاف تیسرے ٹیسٹ میں موقع ملتا ہے پہلی پاری 42 رن اور ایک بہت ہی مہتوپور پارٹنشپ اور اس کے بعد دروب جوریل کو اب صرف دیش ہی نہیں دنیا بھی جانتی ہے میچ سے جڑے آپ کے ہر سوال کا ہم دیں گے جواب جاننے کے لیے ہر اپ ڈیٹ لائیو انیلیسز سپیشل انٹیویوز ڈاؤن لوڈ کیجئے سپورٹس تک ایم